جی بیٹا ہے تو اب یہ سیچویشن ہے کہ یہاں پر اگر تو پری پیڈ کی اکاؤنٹنگ انٹری ہم کریں تو وہ آپ کے ایکسپینس کو ڈیبیٹ ہوتا ہے دوسری انٹری ہمیں یہ کرنا ہوتی ہے کہ جو ہم نے کیش پی کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کیش کو ہم نے ایکسپینس کے طور پر پی کیا ہم سارا کا سارا کیش ایکسپینس میں ڈیبیٹ کر دیتے ہیں اور کیش کو کریڈٹ کر دیتے ہیں تھری تھاؤنٹ کے ساتھ اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے تیسری بات پتہ چلتی ہے میں کہ ہم نے اس تھری تھاؤنٹ کے اندر کچھ پری پی کیا ہوا تھا تو ہم کیا کرتے ہیں ہم پری پیڈ ایز ایسٹ جو کلوزنگ بیلنس ہے اس کو ڈیبیٹ کرتے ہیں اور جو ایکسپینس میں زیادہ ڈیبیٹ ہو گیا اس کو ہم ایکسپینس ریڈیوز کرنے کے پوائنٹ ایف یو سے کریڈٹ کرتے ہیں سیون ہنڈر سے سو ڈیٹ کہ ہمارا ایکسپینس جو ہے مینج ہو جائے اب اگر آپ اس کا ٹی ایکاونٹ بناتے ہیں تو what do you see کہ ٹی ایکاونٹ میں ایکسپینس کا ٹی ایکاونٹ بنائیں گے ہم میں تر ایکسپینس کا ٹی ایکاونٹ جب ہم بناتے ہیں تو ایکسپینس پہلے ڈیبیٹ ہو رہا ہے آپ کا اپننگ پری پیڈ کی وجہ سے 500 اور کانسپٹ کیا ہے وہ ایکسپائر ہو گیا اس لئے وہ ایکسپینس میں چلا گیا دوسرا یہ ہے کہ ہم نے کیش پے کیا ایکسپینس ڈیبیٹ ہو رہا ہے 3000 سے اور بعد میں پتا چل رہا ہے کہ بھائی اس میں 700 جو ہے وہ ہمارا ایکسپینس نہیں تھا اس کو ہم نے پری پیڈ کے اندر ٹرانسپر کر دیا تو اب جو بیلنس ہمارے پاس بچ رہا ہے وہ سٹیٹمنٹ پروفٹ اور لاس میں جو جائے گا وہ تھرٹی فائیو ہنڈرڈ تھرٹی فائیو ہنڈرڈ مائنس سیون ہنڈرڈ ٹونٹی ایٹھ ہنڈرڈ ہمارا ایکسپینس ہو جائے گا ٹھیک ہے بیٹے ایک تو یہ بات اس طرح سے دوسرا یہ ہے کہ آپ جیسے کمپاؤنڈ انٹری کی بات کر رہی ہیں بیٹے اس میں سب سے پہلے تو آپ اوپننگ کو تو ایکسپینس اٹ کیجئے نا وہ تو اوپننگ ڈیٹ پر ایکسپینس اٹ ہو جائے گا اس کو آپ ایکسپینس کیجئے ایکسپینس آپ کے ڈیبٹ ہو جائیں گے فائیو ہنڈرڈ سے اور پری پیڈ جو آپ کا اوپننگ ہے وہ کریڈٹ ہو جائے گا فائیو ہنڈرڈ سے یہ بات تو آپ کا ایکسپینس میں آگئی ان دونوں کو کیونکہ یہ دونوں جو ہیں وہ ایٹ دا ٹائم آف پیمنٹ ٹرانزیکشن اکر ہو رہی ہے آپ اس کو کمپاؤنڈ کر لیں آپ کمپاؤنڈ کرتے وقت آپ کیا خیال رکھ رہی ہیں آپ یہ کر رہی ہیں کہ یہ جو آپ کا تھری تھاؤزنڈ ہے اس میں سے سیون ہنڈرڈ کی پیمنٹ جو ہے اس کا تعلق کرنٹیئر سے نہیں ہے لہٰذا آپ یہی پر اس کو ایکسپینس میں جو ڈیبٹ کر رہی ہیں اس کو آپ ٹوانٹی تھری ہنڈرڈ سے ڈیبٹ کر رہی ہیں کیونکہ اس تھری تھاؤزنڈ میں باقی کے سیون ہنڈرڈ جو ہیں آپ کے پری پیڈ ایسٹ کے طور پر ڈیبٹ ہوں گے پری پیڈ ایکسپینس جو کہ آپ ایسٹ لے رہے ہیں اس کے طور پر ڈیبٹ ہوں گے اوویسلی یہ جو کلوزنگ ڈیٹ پر آپ کا آپ نے کلوزنگ لکھنا تو بے شک لکھ لیجئے اور کیش جو ہے وہ کریڈٹ ہو رہا ہے تھری تھاؤزنڈ سے اب بعد تو کمپاؤنٹ ہو گئی اب آپ دیکھئے آپ جب ایکسپینس کا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو ایکسپینس کے اکاؤنٹ میں ایک تو آپ کو اوپننگ پری پیڈ یہاں پر نظر آتا ہے اس اکاؤنٹ میں آپ اسے شفٹ کر رہے ہیں نا ہوئے from the asset account اور دوسرا ایکسپینس آپ کو کیش کے اگینسٹ کمپاؤنڈ انٹری ہے نا ڈیبٹ ان کریٹ کیش کے اگینسٹ ایکسپینس ڈیبٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے صرف ٹونٹی تھری ہنڈر سے جب یہ سیچویشن ہوگی تو ایسی سیچویشن میں اب سٹریٹ فورڈلی اب سٹیٹمنٹ آف پروفیٹر لاؤس کے اندر ٹونٹی ایٹ ہنڈر کو کلوز کر رہے ہوں گے اب پری پیڈ یہاں سے ایکسپینس اپارڈلی نکلے گا وہ ڈریکٹلی پری پیڈ ایسیٹ اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہو چکا ہوا ہے اب اس کے ان دونوں کے ایمپیکٹس آپ کلوزنگ اینٹری کے دیکھئے کیا آتے ہیں کلوزنگ اینٹری یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سٹیٹمنٹ آف پروفیٹر لاؤس ڈیبٹ ہو رہا ہے اور ایکسپینس کریڈٹ ہو رہا ہے ٹونٹی ایٹ ہنڈر سے ٹونٹی ایٹ ہنڈر سے اور اگر اس میتھڈ کے ساتھ آپ جا رہے ہیں تو سٹیٹمنٹ آف پروفیٹر لاؤس ڈیبٹ ہو رہا ہے ٹونٹی ایٹ ہنڈر سے اور آپ کا ایکسپینس اکاؤنٹ جو ہے وہ کریڈٹ ہو رہا ہے ٹونٹی ایٹ ہنڈر سے تو وٹیور آپ کمپاؤنڈ کرتے ہیں ایٹھ دی ٹائم اف پیمنٹ یہاں آپ اس کو سپریٹلی اکاؤنٹ فر کرتے ہیں آپ کو سٹیٹمنٹ آف پروفیٹ لاؤس کے اندر اسی طریقے سے انٹری کلوز ہوتی بھی نظر آتی ہے اور اس کا ٹی اکاؤنٹ جو ہے وہ بس تھوڑا سا ڈیفرنٹ لی اس لئے بنتا ہے کہ یہاں پر آپ نے پہلے تھری تھوزن ڈیبٹ کیا تھا تو دیفنیٹلی سیون ہنڈر کو یہاں سے باہر نکالنا ہے یہاں پر آپ نے ڈیبٹ ہی اتنا کیا جس کا تعلق اس سال سے ہے دوسرا ڈیبٹ اس کا ڈیریکٹلی جو ہے وہ ایسٹ اکاؤنٹ میں چلا گیا ہے یہاں پر یہاں سے نکل کی وہ ایسٹ اکاؤنٹ میں جا رہا ہے اچھا جی اب ہمیں آج کچھ مزید پریکٹس ہی کرنا ہے ریزن بینگ کے جو بیسیک کانسپٹ ہے that is done اب اس نے تھوڑا سا قیسٹن نمبر تھری کے اندر باتیں پھیلا دیئیں اب جب باتیں پھیلا دیئیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نئی بات کرنے جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی attentions کے ساتھ کھیل رہا ہے اکے وہ یہ دیکھنا چاہا رہا ہے کہ while solving the question آپ کو کتنی باتیں یاد رہتی ہیں اس کے ارد گرد کی تو پلیز attentive رہیے اور آپ کی notebook ballpoint pen pencil whatsoever should be ready and yes you should have your calculator as well with you اکے very well کہتا ہے اس question کے اندر کہ ایک extract ہے from the trial balance okay when it is saying extract تو اس کا مطلب ہے complete trial balance نہیں ہے اس نے آپ کو during the year جو 31st ڈیسمبر 2013 میں expense account کو ڈیبٹ ہوئی ہیں چیزیں وہ دے دی ہیں okay stationary 560 سے ڈیبٹ ہوئی ہے rent rates light heating insurance اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا واقعی اس نے جو ڈیبٹ کیا ہے اس کے against cash credit کیا ہوا ہے یا اس نے کچھ اور بھی reason بنائی ہوئی ہے اس کے اندر ان سب amounts کو ڈیبٹ کرنے کی بہرحال یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کبھی اس طرح سے آپ کے ذہن کے ساتھ وہ examiner کھیل رہا ہو تو آپ تمام possibilities دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے اب stationary five sixes rabbit ہے obviously stationary کے لئے during the year آپ کو کچھ pay آپ نے کچھ کیا ہوگا cash اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ stationary آپ نے credit پر purchase کی ہو ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں ابھی آگے کیا چلتا ہے اور اس کے بارے میں ایک rules یا جو بھی چیزیں تو ساری possible باتیں آپ اپنے ذہن کے اندر fresh رکھیں گے جب ہم question پرڑے ہوں گے stationary بھی expense ہے trial balance کی debit side pair pair ہو رہا ہے rent expense ہے rates expense ہیں کچھ بچوں نے پوچھا تھا کہ rates کیا ہوتے ہیں بیٹے rates local government taxes کو کہتے ہیں جو local government impose کرتی ہے different طرح کے taxes آپ کو society میں کچھ benefits دے رہی ہوتی ہے اس کے against جو taxes لیتی ہے وہ local government rates کہلاتی ہے lighting and heating یہ ایسے ہی ہے جیسے electricity کا expense ہے اور ہم heating کے لیے اگر gas use کرتے ہیں تو gas کا expense ہے اس کے اندر insurance آپ نے insurance premium pay کی ہے premium آپ کو معلوم ہے ایک سال کے لیے 12 months کے لیے ہوتی ہے یہ وال expense ہے اور wages and salaries آپ نے pay کی ہیں آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اب ذہن میں رکھئے گا ان ساری چیزوں کو کہتے ہیں there was stationary still in hand on 31st December 2013 which had cost of rupees 15,000 stationary still in hand means closing inventory آپ کو 31st December کو stationary کی مل رہی ہے میں ابھی ایک مردہ complete پڑھ لوں پھر پیچھے آپ کے ذہن کو دیکھوں گا کہ کیا point آپ کو سمجھ آئے ہیں meanwhile what you would do آپ کو جو سمجھ آ رہی ہے اپنی notebook میں ساتھ ساتھ لکھتے جائیں کہ stationary 15,000 on 31st December 2013 کا کیا مطلب ہے okay rent of 300,000 for the last three months of 2013 had not been paid and no entry has been made in the books at all for it rent آپ کو جو 900 کا دکھ رہا ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ last three months کے 300 ہنڈرڈ آپ نے account for نہیں کیے یہ amount in thousand ہے یہ complete amount لکھی ہوئی ہے examination میں خاص کھال اس point کا رکھنا ہوتا ہے of the rates rate کے بارے میں بتاتا ہے کہ 280 was for the year ended 31st March 2014 next year the remaining 100,000 was for the three months ended 31st March 13 وہ جو باقی کے 100 ہیں اس کا تعلق ہے three months کے ساتھ جو کہ 31st March 2013 کو ختم ہو گئے تو اب اس کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو کس طرح سے account for کرنے جا رہے ہیں okay fuel had been delivered on 18th December 2013 at a cost of 15,000 and had been consumed before the end of 2013 no invoice had been received for 15,000 fuel in 2013 and no entry has been made in the records of business fuel کے بارے میں بھی اس نے بات جو کی ہے fuel کی consumption کے بارے میں بات کر رہی ہے اور fuel جو purchase کیا ہے اس کی invoice received news کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور 70,000 of the insurance paid was in respect of insurance cover for the year 2014 nothing was owing to employees for wages and salaries at the close of 2013 regard the above information in the relevant accounts for the year and read 31st December 2012 and close the accounts okay یہاں پر مجھے جو ایک correction کروانی ہے اس کو ٹونٹی تھرٹین کر لیجے reason being کہ یہ trial balance کا extract ٹونٹی تھرٹین کا اکی اور جتنی بھی information ہمیں وہ دے رہا ہے وہ ٹونٹی تھرٹین سے متعلق دے رہا ہے اور یہ by mistake اس سے ٹونٹی 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 لکھا گیا ہے اس کو پلیز آپ کریکٹ کر لیجے گا اکی very well اب ہم اس question کو solve کرنے کی طرف آتے ہیں we can do one little thing آپ کو میں تھوڑا سا جس طرح سے بتایا کرتا ہوں آپ ٹھوک ساتھ ساتھ اپنی notebook میں note کرتے چلے جائیں گے stationary کی بات پہلے کر لیتے ہیں لیکن اس سے بھی پہلے ہمیں جو ہے وہ timeline draw کرنی ہے بہت important ہے جو clear کر دے گی کہ ہماری opening اور closing dates کون سی ہیں اکی opening date 1st January 2013 اور closing date 31st December 2013 اکی یہ بات clear ہو گی ہمیں 31st December 2013 کو جب trial bans extract ہو رہا ہے اب آپ stationary کے ساتھ پہلے بات کرتے ہیں stationary کی بات وہ یہ کر رہا ہے کہ stationary کا t account اگر آپ بنائیں stationary during the year اس نے جو pay کی ہے جو trial balance میں نظر آ رہی ہے 560 کی نظر آ رہی ہے اس کو آپ اشارتاً بے شک trial balance لکھ دیں کیونکہ آپ کو یہ information trial balance سے مل رہی ہے اور examination point of view سے rupees in thousand ضرور لکھیں گے کہہ رہا ہے there was stationary still in hand on 31st December 2013 which had cost 15,000 stationary still in hand فوری طور پہ آپ اپنا ذہن لے کر جائیں گے میری ایک بتائیوی statement پہ جو کہ میں نے آپ کو بہت مرتبہ repeat کی ہے cost that expires during the reporting period is expense یہ بات ہم نے کی ہوئی ہے نا تو اسی کو base کر کے دوسری بات ہم کیا کرتے ہیں cost that does not expire during the reporting period yes stock آپ نے صحیح کا یہ asset جو ہے اس کو آپ stock کے طور پہ لیں گے جو کہ expire نہیں ہوئی okay well تو اب کیا ہوگا یہ ہم stationary expense کا account بنا رہے ہیں نا اب اگر accountant نے غلطی سے اس کو expense میں account for کر لیا ہے تو ہم اس میں سے اس کو stock کے طور پر less کر رہے ہوں گے in a way expense کو credit کر رہے ہوں گے 15,000 یہ تھا نا یہ 15,000 okay accounting entry کیا ہوگی بہت سادگی میں اس کو سوچیں کسی complexity میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بہت سادگی میں آپ سوچیں کہ expense کو ہم نے reduce کرنا ہے لہٰذا stationary expense credit ہو رہا ہے with this 15,000 اور وہ stock بن رہا ہے کون سا stock بن رہا ہے stationary کا stock بن رہا ہے ٹھیک ہے تو stationary stock debit ہو جائے گا 15 سے اور آپ کا stationary expense credit ہو جائے گا ultimately اس کی closing entry اگر آپ account for کریں گے تو اب profit and loss کے اندر آپ کا statement of profit and loss میں جو amount جائے گی وہ جائے گی 545 this is your expense okay اس کی closing entry آپ پاس کریں گے statement of profit or loss کو اب آپ debit کریں five hundred and forty five سے اور stationary expense کو credit کریں five hundred and forty five and that's it stationary کی بات complete ہو گئے جی بیٹے اس پوائنٹ پر میرے کسی بچے کو کچھ پوچھنا ہے تو پلیز سر یہ جو سر یہ جو کیش کی انٹری میں ہے five sixty سے اس کی انٹری نہیں کریں گے بیٹے دیکھو trial balance میں اگر کوئی چیز موجود ہے تو what does it mean کہ اس کی accounting entry پہلے سے ہو چکی بھی ہے دیکھو trial balance میں کب آتی ہے information trial balance میں information آتی ہے جب اس کا journal record ہو چکا ہوا journal entry record ہو چکی ہے اور اس کا ledger account بن چکا ہوا ہے اسی لئے میں نے اشارتاً یہاں پہ لفظ trial balance لکھ دیا ٹھیک ہے سر سمجھ گئے لیکن اگر وہ آپ سے یہ کہہ trial balance میں جو اپیر ہو رہی ہے اس کی بھی accounting entry کرو then you are right ویسے میں اشارتاً جو ادھر لکھی ہے بات جو آپ کہہ رہی ہیں اس کو میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ entry جو ہے وہ پاس ہو چکی ہوئی تھی stationary expense کو debit کر کے اس نے cash کو credit کر دیا ہوا تھا 560 یہ اس نے during the year account for کر دیا ہوا تھا یاد رہے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کو آپ کہیں گے کہ اب آپ reporting date پر adjustments کر رہے ہیں یہ reporting date ہے reporting date پر یہ کام آپ کر رہے ہیں تو reporting date پر آپ یہ والا کام نہیں کریں گے جو کہ پہلے ہو چکا ہوا ہے یہ during the year ہو چکا ہوا ہے got the point بیٹے ہیں yes sir اس کا rent آپ نے pay کر دیا ہوا ہے 300 کا pay نہیں کیا اور اب ہم اس کو کس طریقے سے account for کرنے جا رہے ہیں آپ لو خود بھی try کر سکتے ہیں میں rent کا tier account بنانے جا رہا ہوں rent expense وہی کہہ رہا ہے کہ during the year جو cash میں again میں reference کی طور پر trial balance لکھ رہا ہوں 900 has been paid اکے اور خدیجہ بیٹے جیسے آپ کہہ رہا تھیں وہ میں یہاں پہ کر رہا ہوں کہ during the year جو accounting entries کے لئے پاس ہوئی ہے obviously ہم نے rent expense کو debit کر دیا ہوا ہے اور cash کو credit کر دیا ہوا ہے during the year excuse me 900 سے اکے this is what like we have already done اب ہم کرنے جا رہے ہیں 31st December 2013 کو یہ کسی بچے کا مائک میوٹ نہیں ہے بیٹے وہ میوٹ کر لو اچھا 31st December 2013 کو ہم اب اس کی adjustment کرنے جا رہے ہیں اس نے ہمیں یہ کہا کہ 300 for the last 3 months of 2013 had not been paid and no entry has been made in the books at all means ہم نے rent expense جو ہے وہ last 3 months کا record نہیں کیا ریکارڈ نہیں کیا کا مطلب ہے کہ وہ rent accrued ہے لفظ accrued لکھیں payable لکھیں due لکھیں آپ کا concept clear ہونا چاہیے کہ ہم ایک liability کو اس وقت recognize کرنے جا رہے ہیں against the amount of rent for which we have utilized the economic benefits by using the premises but for which we have not yet paid the amount بیٹے ایسی situation میں کیا ہے جہاں پر آپ کو accrued rent کی وجہ سے ایک liability کی وجہ سے 300 debit کرنے rent expense میں یہ rent expense کا debit جو ہے پوسٹ ہو گیا اس کے اندر اکی اب اس کو close کرنا ہے 1200 1200 is our expense to be taken to statement of profit or loss closing entry کی ہوگی بیٹے دیکھو بیٹے یہ ہے adjusting entry یاد رکھنا اس کو ہم کہتے ہیں adjusting entry accruals prepayment سے مطلق جو آپ نے کرنا وہ جو 8 scenarios میں نے آپ کو بتایا تھے یہ adjusting entry ہے closing entry بھی 31st ڈیسمبر کو ہی reporting date کو ہی کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ during the year جتنے بھی rent pay کیا اور at the end جو rent کی adjustment کی اب for the year جو rent expense ہے اس کو statement of profit loss کے اندر expense کے طور پر close کرنا ہے جب expense کے طور پر close کرنا ہے تو statement profit loss کو ڈیبٹ کرنا ہے اور rent expense کی زندگی ختم کر دینے اس سال سے ٹھیک ہے 1200 تو rent expense جو ہے وہ لیجر اکاؤنٹ یہاں پر ختم ہو گیا آپ دیکھیں آپ rent expense کا اکاؤنٹ کوئی بیلنس نہیں ہمیں دے رہا اور اس کو ہم نے transfer کر دیا statement profit loss میں یہ closing entry ہے اس کو آپ کہیں گے کہ closing اس کی narration بھی آپ جو ہے وہ اسی طرح سے لکھیں گے کہ closing entry for the rent expense alright بیٹے any questions یہاں تک rent expense کے بارے میں if okay تو میں آگے بات لے کے چل رہا ہوں کہہ رہا of the rates اب rates ہمارے پاس کتنے ہیں 380 کے جو کہ during the year پہ کی ہیں of the rates 280 was for the year ended 31st March 2014 280 میں جو sorry 380 میں 280 ہیں یہ آپ کے 31st March 2014 14 تک کے rate پہ ہوئے ہیں okay rate کے بارے میں بھی یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ annual payment کی جاتی ہے ایک ٹیکس ہے جس طرح insurance premium بارہ مہینے کا rates بھی normalی جو ہیں بارہ مہینے کی ادا کیا جا رہے ہوتے ہیں کہہ رہا ہے کہ 380 کا تعلق جو ہے وہ ہے اس سال کے ساتھ جو کہ 31st March 2012 کو ختم ہو رہا ہے جو 100 ہیں وہ اس فور the first 3 months ending on 31st March 2013 اس سٹیٹمنٹ کو سمجھئے ذرا سب سے پہلے تو ریٹ کا ٹی اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں یہ جی ریٹ کا ٹی اکاؤنٹ بن گیا ریٹس ایکسپینس ہے ہمارا ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے during the year کیش پہ کیا ہے جو ٹرائل بیلنس میں نظر آ رہا ہے 380 کا آکھے بیٹے ہیں اور جسٹ اس کی اکاؤنٹنگ انٹری جو ہم نے I'm sorry ریٹس جو اکاؤنٹنگ انٹری ہم پاس کر چکے ہیں اس کو آپ دیکھ لیجئے ریٹس ایکسپینس کو ہم ڈیویٹ کر چکے ہیں اور کیش کو ہم کریڈٹ کر چکے ہیں 380 سے 380 سے آل رائٹ اب ہم نے کرنی ہے ایڈجسمنٹ ایڈجسمنٹ کے لیے ہمارے پاس ڈیٹ آگئی 31st ڈیسمبر 2013 ایڈجسمنٹ کیا کہہ رہا ہے تھوڑ اسی سمجھداریہ آپ نے دکھانی ہے الفاظ زیادہ ہیں اس ایڈجسمنٹ میں اس لئے گھبرانا بلکل بھی نہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس 380 کے اندر دو اماؤنٹس شامل ہیں ایک 100 اور دوسری 280 100 کا تعلق بہت واضح الفاظ لکھے ہوئے ہیں جو 100 ہے was for the first 3 months ending on 31st March 2013 کہہ رہا ہے اس کا تعلق 100 کا first 3 months کے ساتھ ہے کونس ہیں بیٹھے first 3 months جینوری فیبروری and مارچ اکی obviously 2013 کے اور یہ جو ٹو ایٹی ہے اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جا کے ایکسپائر ہوگا 31st مارچ 2014 کو means what یہ 1st اپریل 2013 2013 سے لے کر 31st مارچ 2014 تک کا ایکسپینس ہے اس کے الفاظ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ off the rates 280 was for the year ended 31st مارچ 14 got the point اس پورے سال کے لئے لہٰذا ہمارا سال کب ختم ہو رہا بیٹھے ہمارا سال تو ختم ہو رہا ہے 31st ڈیسیمبر 2013 کو یہ ہماری ڈیپورٹنگ ڈیٹ ہے therefore اس 20 280 میں جو 3 months ہیں کرو ذرا ٹک ٹک into 3 divided by 12 is 70 جی بیٹھا 70 and 210 جو 9 by 12 ہے وہ بنتا ہے 210 تو بیٹھے 210 کا تعلق کس کے ساتھ ہے ہمارے expense کے ساتھ اور 70 کا تعلق کس کے ساتھ ہے اگلے پیریڈ کے ساتھ تو اس پیریڈ میں اس کو ہم asset بنائیں گے اس پیریڈ میں اس کو ہم expense بنائیں گے تو expense میں تو پہلے ہی ہم 280 لکھ چکے ہیں are you getting me expense میں تو ہم پہلے ہی 380 میں 100 expense لکھ چکے ہوئے ہیں اور 380 میں یہ 280 بھی شامل ہے 280 کے اندر 210 شامل ہے means what 70 اس کے اندر جو ہے وہ غلط شامل ہے وہ ہمارا expense نہیں ہے اس کو expense سے باہر نکال لیے اب اس کی accounting جو جی شاہ باش میرا بیٹا وہ اب جائے گا rates prepaid میں rates prepaid ہمارے لیے asset ہوتے ہیں اس کو اشارتاً میں لکھ بھی دیا 70 سے rate prepaid debit ہو جائیں گے اور expense credit ہوگا کیونکہ expense کی اندر وہ نظر آ رہے ہیں اس وقت ہمیں جو کہ غلط تھا expense کو 70 سے ہم کریڈٹ کریں گے اور یہ ہمارا جو ہے وہ rate کا expense minus ہوگیا 70 سے یہاں پر ہم نے لکھا جی کہ ہمارے prepaid rates 70 سے credit ہوگیا expense prepaid rate کی وجہ سے اور اب statement of profit or loss میں کونسی امونٹ جائے گی باقی ہماری 300 and 10 کی امونٹ جائے گی اور conceptually دیکھئے اس 310 میں 100 جو ہیں ان کا تعلق first 3 months سے ہے جو پچھلے سال میں pay کیے تھے اور اس میں 210 جو ہیں وہ اس 280 میں سے ہیں تو اس طرح 310 بنتا ہے اس کو close کیجئے closing entry اس کی ہے statement of profit or loss debit اور آپ کے ام سوری بیٹے ادھر غلطی سے رنٹ لکھا گیا یہ rates لکھنا ہے اور یہ rates expense آپ کا جو ہے وہ credit 300 110 سے well اچھا جی کہتا ہے اب فیول کی بات آگئی دیکھ رہی اب لائٹنگ لائٹنگ ڈہی ٹھو دیکھو آپ ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں کہ ادھر تو لائٹنگ ڈہی ٹھو کی بات ہے 590 کی اور وہ ادھر فیول کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اصل میں یہ تھوڑی سی اس کو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارے کلچر میں الیکٹیسٹی اور الیکٹیسٹی لائٹنگ کے لیے یوز ہوتی ہے گیس ہیٹنگ کے لیے یوز ہوتی ہے کچھ کلچر ایسے ہیں جن میں آپ فیول کے ذریعے سے اپنی ہیٹنگ ریکوائیمنٹ پوری کرتے ہیں لائٹنگ ریکوائیمنٹ پوری کرتے ہیں اگر ہم اپنے پرانے پچاس ساٹھ سال ستر سال سو سال پرانے دور میں چلے جائیں تو یہ کیروسین آئل جو ہے وہ فیول یوز ہوتا تھا لیمپس کو لٹ کرنے کے لیے اور کوئلیں یوز ہوتے تھے ہیٹنگ کرنے کے لیے تو اس لیے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں اس فیول کو کہ یہ لائٹنگ اور ہیٹنگ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہتا فیول ہیٹنگ ہوتے تھے 18 دیسمبر 13 جو آئل ہے یا کول ہے وہ ہمیں 18 دیسمبر 13 کو ایک آسٹ آف 15,000 ڈیلیور ہوا اکی and had been consumed before the end of 2013 اور کنزیوم بھی ہو گیا اب آپ مجھے یہیں پر رکھ کے بتائیے اگر آپ کو کوئی چیز ڈیلیور ہوئی اور کنزیوم بھی ہو گئی should it be recognized as an expense اور as a stock inventory item ping expense ہوگا expense ہوگا good good great mashallah reason کیونکے ہم نے اس کو کنزیوم کر لیا لیکن ہا شہب آش بتائیں لیکن وہ کہاں رہا ہوں اور میرے بچے یہ کریں گے I give you two minutes well کیا ہوا جو فیول تھا 15,000 روپیز کا روپیز in thousand چکے چل رہے ہیں اس لیے میں 15 ہی لکھ رہا ہوں جو 15 کا فیول تھا وہ آپ کے پاس بزنس میں آیا یہ آپ نے اس فیول کو جو ہے وہ اپنے بزنس میں ریسیو کیا فیسیکلی آیا لیکن ساتھ اس کے انوائس بھی آنا چاہیے تھی انوائس is the bill اب جس نے اکاؤنٹ فور کرنا تھا اکاؤنٹنٹ نے اس نے تو انوائس کو دیکھنا تھا نا کہ انوائس نہیں ہے تو اس نے اکاؤنٹنگ نہیں کی no debit and no credit اس نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن حقیقت کیا ہے فیکٹ ایز کہ وہ فیول کنزیوم ہو گیا ہے جب کنزیوم ہو گیا ہے تو اس کے پیچھے کانسپٹ کیا ہم نے سیکھا ہوا ہے کہ جو ایکسپائر ہو جائے ایکسپینڈیچر اس کا ہم ایکنومک بینیفیٹ حاصل کر چکے ہیں تو جو ایکسپائر ہو جائے اس کو ہم نے ایکسپینڈ میں ڈیابیٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا ہم نے اس کو ایکسپینڈ میں ڈیابیٹ کرنا تھا اچھا اب یہ اکاؤنٹنگ ہمیں سمجھ میں آگی اس بیس پر کیا تھا جو ہماری لائٹنگ and heating expense ہے because of this fuel consumed اس کے against accrued expenses ایک لائیابیلٹی پیابل سٹینڈ کرتا ہے کہ ہم نے 15,000 کنزیوم کر لیا لیکن اس کو ابھی تک پے نہیں کیا تو یہ وہ 15,000 ہے جو آپ نے ایکسپینڈ میں اکاؤنٹ فور کرنا ہے لائٹنگ and heating دیکھو ہے لائٹنگ and heating 590 ہے اور 15 ہے 15 نہیں تھا پیٹے 15 تھا جو ہم نے record نہیں کیا تھا یہ وہی والا 15 ہے دیکھو ہے 590 کی lighting heating ہم نے record کی بھی ہے اور یہ 15 جو ہے جو 18 دسمبر کو ہمیں deliver ہو چکا تھا اور ہم نے consume بھی کر لیا 2013 کی end سے پہلے پہلے جس کے بارے میں کہہ رہا ہے no invoice had been received for 15 fuel in 2013 and no entry had been made record یہ وہ ایک ہی 15 کے بارے میں بیٹے بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے سر تو اب فیول کا جو tier account بنتا ہے 590 already موجود ہے وہ tier account یہ بنتا ہے بیٹے کہ جو lighting and heating expense ہے ہمارا اس کے against cash جو trial balance میں appear ہو رہی ہے amount 590 کی وہ debit موجود ہے اس کے لیے ہم already جو entry pass کر چکے ہیں lighting and heating expense کو debit کر کے cash trade کر چکے ہیں اب یہ 15 جو ہے وہ lighting and heating میں further debit ہونے جا رہا ہے accrued expenses کے طور پہ accrued expenses کے طور پہ یہ 15 جو ہے یہ debit ہو گیا تو ہمارے پاس total آگیا 605 جو کہ ہمارا statement of profited loss میں expense کے طور پہ لکھا جائے گا تو اس کی جو closing entry بنتی ہے وہ statement of profited loss میں debit ہونے جا رہا ہے lighting and heating expense with this 605 605 جی بیٹے جان بتائیے کوئی پوچھنے کی بات اچھا ایک question آیا ہے لاریب کی طرف سے سوال یہ ہے کہ سر ریکارڈ نہیں کی مگر پے نہ کرنے کا تو نہیں بتایا ہاں دیکھو بیٹے میں چاہوں گا اس کا جواب عبدالحادی دے حادی اس سوال کو آپ سمجھ گئے ہیں اس کا جواب دو بیٹے سر انہوں نے ہمیں deliver کا دیا ہے لیکن ہم نے ابھی تک recording ہمیں وہ deliver ہو گیا تھا اور ہم نے consume کر لیا ہے ہم نے ان کو ابھی تک payment نہیں کی بس تو وہ تو پھر payable میں ہی آئے گا نا payable میں ہی آئے گا اور کوئی بچہ جواب دے گا عبداللہ نصیر آپ بیٹے ہوئے ہو بیٹے بتاؤ کچھ آپ سر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سنبر کو یہ ہمیں fuel ملا ہے جس کی cost 15% ہے اور جو ہے وہ 2018 سے پہلے کنزیوم ہو گیا مطلب ہی اندہ reporting period سر کنزیوم ہو گیا تو یہ سر مارا expense کے طور پر آ جائے گا لیکن ہم نے pay نہیں کیا اس کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے چونکہ ہم انوائیس ہی نہیں ملی تھی تو ہم تو اس وجہ سے انوائیس ہی نہیں کیا تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم کیا کریں گے اب ہم انہیں phone کریں گے یا انہیں خط لکھیں گے یا email کریں گے کہ جی بہت شکریہ آپ کا fuel کوئیلا وغیرہ سپوز ہمیں مل گیا تھا ہمیں ضرورت تھی دسمبر کا مہینہ تھا سردی لگ رہی تھی ہم نے اس کو جا ہے وہ کوئیلے کو ہیٹر میں ڈال کے استعمال کر لیا بڑی مہربانی ہے ہم ان سے کہیں گے کہ کیا آپ نے ہمیں توفہ بھیجاتا وہ کہیں گے وہ نہیں 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 یہ تو ہم نے آپ کو انوائس کرنا بھول گئے تو فور ان ٹھک کر کے ہم اجناب انوائس اسی وقت ہمیں ملسیو ہو جائے گی اور ساتھ ہی ہو سکتا ویٹس ایپ بھی کر دیں یہ ایمیج میں بھیج رہا ہوں اس کا تب بتاؤ کریں گے نا اکانٹ فور لائیبلٹی تو بنے گی نا تو وہ لائیبلٹی بیٹے ہم نے ریکارڈ کر لی یہاں پر اکی وہ لائیبلٹی ہم نے ایکرو کر دی اپنے پیابل کو کریٹ کر کے اور ٹوٹل ایکسپینس جو ہے وہ ہم نے پروفرنٹ لاس اکانٹ کے اندر شو کر دیا یہ ہے بیٹے اس کے پیچھے کانے لارے میرا خیالہ آپ کو بیٹے سمجھ آگی ہوگی ویری ویل اگر ابھی بھی کسی بچے کو سمجھ نہیں آئی تو پلیز پوچھئے گا اوکے بیٹے ایکسیلنٹ اب وہ بات کیا کرتا ہے روپیز سیونٹی افہ تے انشورنس پید وہ سن ریسپیکٹ افہ انشورنس کور فور تے جلی آ جانرہ اب دیکھیں انشورنس کتنی پہ کی تو سکسٹی کی کہہ رہا ہے تو سکسٹی کے اندر سیونٹی جو ہا شای انشورنس وہ کس پیریڈ کو کور کر رہی ہے پییٹ ایت spiritual انشورنس کور فور تے آ گت göz 54 کہ办 میں تمہیں ٹونٹی تھرٹین میں کی نا ہنچی تو اس کو اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر انشورنس کا اکاؤنٹ بناتے ہیں یہ بیٹے انشورنس ایکسپنس کا اکاؤنٹ ایز اپیرنگ اندر ٹرائل بیلنس جو کیش ہے وہ ٹو سکسٹی ہے آپ نے ٹو سکسٹی یہ لیا اس کی اکاؤنٹنگ انٹری ہم نے جو دیورنگ دیئر کی ہوئی ہے وہ انشورنس ایکسپنس کو ڈیبیٹ کیا ہوئے اور کیش کو کریڈٹ کیا ہوئے ٹو ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی سے وہ سارا کا سارا ایکسپنس میں جا رہا ہے ہم نے اس کو روک لیا تھرٹی فرسٹ ڈیسمبر ٹونٹی تھرٹین کو اور ایک ایڈجسٹنگ انٹری پاس کی وہ ایڈجسٹنگ انٹری about the پری پیمنٹس ہے جس کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری پری پیڈ انشورنس جو ہے وہ سیونٹی ہے جو انشورنس ایکسپنس میں غلطی سے ڈیبیٹ ہوئی بھی ہے اس کو کریڈٹ کیجئے اور جب ہم اس کو کریڈٹ کرتے ہیں تو ہمارے ایکسپنس کی کریڈٹ سائٹ پر وہ پوسٹ ہوتی ہے پری پیڈ انشورنس کے طور پر اور باقی کی اماؤنٹ ہماری سٹیٹمنٹ آف پروفٹ لاس میں چلی جاتی ہے ون ہنڈرڈ نائنٹی یوں ہمارا یہ ایکاونٹ کلوز ہوتا ہے اور اسی ڈیٹ کو ہم اب ایک کلوزنگ انٹری پاس کرنے جا رہے ہیں سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ آف پروفٹ لوس تیبیٹ سوری فور بیٹ تھوٹ بیٹے جی اور کیش کریڈ ون ہنڈرڈ نائنٹی نائنٹی جی میرے بچو مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ اگر صحیح معنوں میں اٹنٹیف ہیں تیک روولز کی تو سمجھ آگئی ہے بھئی ہمیں جی سر بول اچھے سمجھا آگئی ہے چلیں گریٹ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ویری گوڈ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ نیتنگ وہ اوئنگ تو امپلائی فور ویجی زن سالی اٹ لوز ٹونٹی 2970 کے بارے میں اب ہو سکتا ہے سٹوڈنٹ یہاں پہ اس کو چھوڑ دیں اس کے بارے میں کچھ نہ کریں لیکن بیٹے ہم نے کیا کرنا کیونکہ اس نے ہمیں جو ریکوائر کیا ہوئے ریکارڈ ابو انفرمیشن آپ کی ٹونٹی تھرٹین میں جو فائننسل سٹیٹمنٹ آئیں گی اس کے اندر اندر ریلیونٹ اکاؤنٹ فور دیئر اب ہم یہ کریں گے ہم جو ہمارے پاس سیلریز اینڈ ویجیز کا 2970 ہے اس کا ٹی ایک آنٹ بنائیں اسی طریقے سے ویجیز اینڈ سیلریز ایکسپنس پیڈ دیورنگ دیئر اپیرنگ اندر ٹوائل بیلنس 2970 ٹھیک ہے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ کوئی ایک روال پریویمنٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا سارا کا سارا سٹیٹمنٹ آف پروفیٹ آلوز میں کلوز کر دو 2970 2970 اوکی اور یہ جو انٹری تھی ہماری ویجیز اند سیلریز ویجیز اند سیلریز کا ڈیبیٹ کیش کو کردیٹ کر کے دیورنگ دیئیر جو ہم نے 2970 record کیا ہوا تھا اس کو ہم 31st دیسمبر 2013 کو statement of profit and loss میں straight forwardly close کر رہے ہیں ویجیز ویجیز سیلریز ایکسپینس 2970 2970 جی بچو جی that's it ٹھیک بات اب وہ آپ کو لے کر جا رہا انکم کی طرف یاد رہے کہ میں نے جب آپ کو ایٹھ سنیریوز کروایا تھے تو اس میں میں نے آپ کو انکم بھی جو ہے وہ ساتھ ہی چار سنیریوز انکم کے تھے چار سنیریوز ایکسپینس کے تھے ٹھیک ہے چلو شباش ٹھیک ہے تو un-earned انکم کے بارے میں اب وہ آپ کے ساتھ بات کرے گا نیکسٹ پارٹ کے اندر اور اس کے اب انکم سے متعلق وہ آپ کو سنیریوز دے رہا ہے میرا خیال ہے میں آپ کے ساتھ کوئی اس کا انکم کا بھی جو ہے کوئی representative question solve کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ چلیں bones والا question solve کرتے ہیں باتے اوکے آپ نکال لیجئے یہ question number 4 ہے page number 269 ہے آپ لوگوں کی بک کا اوکے بونز owns ویریس پروپرٹیز ویچ ہی رینٹس اوکے بیشمار بیلڈنگ ہیں اس کے پاس جو آگے سے رینٹ پر دے دیتا ہے سم ٹیننٹس پی ایڈوانس سم ان اریر اوکے اریر کا مطلب ہوتا ہے بیٹے واجب ہونے کے بعد اوکے بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ ساتھ ساتھ اپنی ڈکشنری کو بھی کنسلٹ کرتے رہیں ان ایڈوانس مینز آپ کا سال جب شروع ہوا کرایا وہ شروع میں پی کر دیتا ہے اور ان اریر کا مطلب آپ کا سال جب ختم ہوا تب جا کر آپ کو کرایا ریسیف ہوگا سمیلرلی ویدھ ہیز ویریس اندر ایکسپنس اور انکم دونوں کو پیرلل بھولے کے چل رہا آپ کا ایکسپنس بھی ٹیسٹ کر رہا اور آپ کے انکمز کو بھی ٹیسٹ کر رہا اور اریر کو بھی ٹیسٹ کر رہا ایڈوانس کو بھی ٹیسٹ کر رہا تھے وہ تمام کے تمام ایک قویسٹن کے تس 對 2013 رہن دوہ ڣیوانم Miz ڤا رہن رہن ڌ experiência cute ڤا ڈیوانم ڤا ڤیوانم ڣیوانم ڤیوانم ځیوانم ڈیوانم ڤیوانم ڤیوانم ڒ were as follows rents owed by tenant rents prepaid by tenant opening or closing date کے اس نے آپ کے information دیوی ہے دیکھیں اور یہ rents prepaid کے بارے میں آ گیا interest prepaid بھی ہے اور interest payable بھی ہے write up the rent receivable آپ کو یاد ہے ایک دن میں کلاس میں آپ کو کہا تھا کہ جی بہت سی books جو ہیں وہ rent receivable کا لفظ یوز کرتی ہیں اصل میں یہ rent income کہنا چاہ رہے ہیں اس لئے آپ اس کو please note کیجئے آپ examiner کا تو کچھ نہیں کر سکیں گے اس وقت لیکن آپ اپنے ذہن میں بات رکھیں کہ اس سارے scenario میں وہ rent income کی بات کرنے چاہ رہے اور یہاں پر rent payable کی بجائے rent expense کی بات کرنے چاہ رہے تو آپ اس کو rent income کہیں اور اس کو آپ rent expense کہیں ٹھیک ہے بیٹھے یہ اپنی books میں amend کیجئے accordingly for the year ended 35 December 2013 اس نے ایک فنکاری لگائی ہے اس statement کے اندر آپ ذرا غور سے پڑھ کے فنکاری مجھے بتائیں گے میں یہ آپ کے لئے چھوڑ رہا ہوں ابھی سب بچے اس statement کو دو تین مرتبہ غور سے پڑھیں اس statement میں ایک بڑی important point کی بات ہے جو کہ عمومن student غلطی کریں گے اس کو سمجھنے میں اچھا سا سمجھیں اس کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایسا انٹرس اس کو انکم بھی ہوئی ہے 52 500 کی اچھا 62 500 انٹرس اسی ہوئے ہیں نہیں مزا نہیں آیا آدل شہزاد خموش بیٹھے ہوئے ہو ذرا تھوڑا پارٹسپیٹ کرو فیفٹیٹو فائیونڈرڈ کا انٹرسٹ پیڈ ہے اور رینٹ لیا اور اس رینٹ کو لینے کے لیے جو اس نے کسٹمر یہ وہ گیرنے کے لیے کسٹمر تو اس کو پیسے دے نہیں یہ کہا نہیں بات کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر اس کو میں چاہوں گا کیوں ہے ایک اور بات میں کرتا ہوں احسن جات کو درہ کرنے دے نا اس کے اندر ہاں بھی احسن احسن سر یہ سین کچھ ایسا ہے کہ اس نے نا رینٹ کلیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر اس نے اتنا انٹرسٹ چارج کیا ہے کوئی فیفٹی ٹو تھاوزنڈ فائیونڈرڈ کا سمجھ نہیں ہے سر میں بارہ کارلو پڑا 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 جی بتائیں سر جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس نے مطلب رینٹ لیا ہے وہ ہے ھوہ ہو گیا وہ انس'll ہے ہا� ای اللہ خدیجہ کچھ بول رہی ہے جی خدیجہ بولوں بٹے اس کی انکم پر اس کی یہ انسThere انکم پر دینا پڑای ہے کنفیوز ہوئے میں سارے بچے کنفیوز حمزہ دیکھو بیٹے وہ کہہ رہا ہے رینٹ کلیکٹیڈ لفظ کلیکٹیڈ کا کیا مطلب ہے رینٹ کلیکٹیڈ رینٹ کلیکٹیڈ کو اگر میں کہوں ریسییوڈ ان کیش یہ ٹھیک ہوگی بات یا غلط ہوگی جب لفظ آگیا کلیکٹیڈ جب لفظ آگیا کلیکٹیڈ آپ نے کلیکٹ کیا ہے نا وصول کیا ہے نا اس کا مطلب ہے آپ نے وصول کیا ہے آپ جب کیش رینٹ کلیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کیش کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور رینٹ انکم کو کریڈٹ کر رہے ہیں ڈیبیٹ کر رہا ہوں میں یہاں پر یہ انٹری کر رہا ہوں کلیکشن کی پھر آپ سمجھیں کہ آپ نے پری پیٹ کی انٹری کرنی ہے پھر آپ نے ایک روال کی اب ذرا میرے ساتھ رہے گا جو میں اس وقت آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں ایک روال کی انٹری کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے کلوزنگ انٹری کرنی ہے کلوزنگ انٹری کے ابھی مجھے اماؤنٹ معلوم نہیں ہے لیکن آپ کو یہ پتہ ہے جو انکم ہے وہ کلوز کرنے کے لیے رینٹ انکم کو کریں گے ڈیبیٹ اور سٹیٹمنٹ آف پروفیٹ لاؤس کو کیونکہ انکم آئیٹم ہے نا تو سٹیٹمنٹ آف پروفیٹ لاؤس میں وہ اس کی انکم جو ہے وہ کریڈٹ ہو جائے گی بتاؤ سمجھائی یہاں تک بات جس بچے کو ابھی یہ پوائنٹ سمجھ نہیں آیا وہ اگلے پوائنٹ میری اگلی والی گفتگو پر خاص توجہ رکھے گا چلو اگلی بات اب دیکھیں اس کو دیکھیں اس سٹیٹمنٹ کیا کہہ رہا ہے ان انٹریس چارج آپ اس کو انڈیپینڈنٹ لیں بیٹے اس کو کیوں ریلیٹ کر رہے ہو کہ اس نے رینٹ کلیکٹ کرنے کے لیے انٹریس دیا رینٹ کلیکٹ کرنے کے لیے چارجز دی ایسا نہ کریں ایک ایکسپینس ہے فور اگزامپل وہ یہی کہہ دیتا ہے انڈ رینٹ چارج ٹو دہ انکم سٹیٹمنٹ اس نے رینٹ کلیکٹ کیا یا الیکٹرسٹی کہہ لیں رینٹ نہ لفظ بولیں آپ اپنی آسانی کے لیے جو لفظ ہے وہ لے کر رہے ہیں اس ایکسپینس کو لے کر رہے ہیں سیلریز چارج تو دہ سٹیٹمنٹ یہاں کہہ دیتا ہے الیکٹرسٹی بل چارج تو دہ سٹیٹمنٹ تو انٹریسٹ چارج کا مطلب ہے ایک ایکسپینس ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہے اس نے آپ کو جو ہے وہ پہلی بتا دیا تھا کہ ہم نے یہاں پہ دو ٹی ایکاؤنٹ بنانے ہیں جس میں کہ اس نے رینٹ کی بات کی ہوئی ہے اور انٹریسٹ کی بات کی ہوئی ہے یہاں پر اب وہ بڑی سمارٹ گیم کھیل رہا ہے آپ کے ساتھ آپ کو تنگ کرنے کے لیے یہ ہے وہ آئی کیپ کا ایکزامنر ٹپیکل آئی کیپ کا ایکزامنر یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں بات کر رہا ہے رینٹ کلیکشن کی یہاں پر بات کر رہا ہے انٹریسٹ چارجڈ تو دہ سٹیٹمنٹ آف کمپریہنسیو انکم اب وہ سٹیٹمنٹ آف پرفیٹ لاؤس بھی نہیں بول رہا وہ پرفیٹ لاؤس اکاؤنٹ بھی نہیں بول رہا انکم سٹیٹمنٹ بھی نہیں بول رہا وہ سٹیٹمنٹ آف کمپریہنسیو انکم بول رہا ہے سٹیٹمنٹ آف کمپریہنسیو انکم بیٹے ہم statement of profit loss کو ہی کہتے ہیں ایک تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں دوسری بات وہ کر کیا رہا ہے یہ دیکھئے گا وہ کر کیا رہا ہے وہ آپ کو اچھا اب ایک لفظ اور ذرا میرے ساتھ رہیں اگر income collect ہوتی ہے تو expense کیا ہوتا ہے paid ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ بجلی کا bill pay کرتے ہیں نا rent وصول کرتے ہیں collection کا آپ لفظ وصولی کے لئے کر رہے ہیں اور payment کے لئے ادائیگی ہوتی ہے نا بیٹھے تھوڑی سی اردو بھی تو ہمیں سمجھ آنی چاہیے آپ نے payment کے لئے ادائیگی کا لفظ تو یہاں پر وہ بات کر رہا incomes کی یہ والی باتیں کر رہے جا رہا ہے وہ incomes کی یہاں پر میں لکھنے جا رہا ہوں آپ کے expenses کے بارے میں کچھ نہ کچھ اس نے payment کی بات نہیں کی اس نے accrual کی بات اس میں نہیں کی prepaid کی بات نہیں کی ٹھیک ہے accrual کی بات نہیں کی اس نے یہاں پر یہ والی بات کی یہ closing entry کے بارے میں یہ دیکھو کیا وہ حرکت کر گیا آپ کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے and interest charged to جب لفظ charge to آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ profit and loss account میں کتنی رقم اس نے لکھی ہے وہ 52,500 ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو statement of profit or loss میں جو debit ہوا ہے interest expense وہ 52,500 debit ہوا ہے سمجھے اس نے یہ عرکت کی ہے اس نے cash paid کی figure بتائی نہیں ہے جو interest expense کو debit کر کے cash کو credit ہونا تھا وہ اس نے نہیں بتایا گھما دیا اس نے student کو وہ آپ کو معلوم کرنا ہے جی بچے اب دوبارہ اس کو درہ پڑھیں کہہ رہا during 2013 rent جو وصول کیا cash میں وہ 229,500 تھا اور جو interest profit and loss account کو charge کیا وہ 52,500 تھا اس نے لفظ profit and loss account کی بجائے statement of comprehensive income لکھا ہے یہاں پر وہ statement of profit loss بھی لکھ سکتا تھا یہاں پر income statement بھی لکھ سکتا تھا ہم کہتے ہیں تیرے income statement تو اس نے income statement کو statement of profit loss لکھا ہے یہاں پر profit loss account بھی لکھ سکتا تھا مجھے بتاؤ فی الحال جو یہ میں نے اس کو perceive کیا ہے یہ بات میرے بچوں کو digest ہو گئی ہے اگر کسی بچے کو نہیں سمجھ آ رہی تو پوچھو بیٹے شاہ باش اب یہ وہ point ہے جو کہ عام فہم نہیں ہے لیکن student یہاں پر آکے غلطی کرتا ہے اب میں بات کو آگے بڑھانے لگا ہوں اکی we have few minutes with us اکی 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 ونڈرفل ٹھیک نظر آری سکرین بیٹے یہ ہے میرے پاس شاہ باش یہ ہے میرے پاس rent income کا account اور یہ درمیان میں دیوار بنا دی میں نے اور یہ ہے میرے پاس interest expense کا account اکی اب سوال میں آئے 229 cash اسی ہوا cash اس کی accounting entry یہ میں نے یہاں پر کی cash debit rent income credit rent income کی credit سائٹ پر cash ہمیں 229 500 نظر آئے گا all clear اس کے بعد 52 500 کا expense جی کیا message ہے ٹھیک ہے رہا good اچھا اور rent expense sorry interest expense جو ہمارا for the year close ہو رہا ہوتا ہے اس کو جب post کریں گے ادھر تو interest expense account credit ہو رہا ہے statement of profit or loss کے اندر 52 500 پہلے تو یہ دو آپ کی postings correct ہونا چاہیے اس کے بعد کہتا ہے rents receivable and paid and advanced together with amount of interest prepaid and payable at the statement financial position date for as follows یہ بیٹے opening کو اس نے دیئے ہوئے or closing balances rent owed by the tenants rent owed by the tenants opening rent receivable یا due دوسرے لفظ میں میں اس کو receivable بھی کہہ سکتا ہوں بتاؤ بیٹے جو receivable بیلہ وہ asset ہوتا ہے کہہ رہا کہ opening rent جو ہے receivable 34,200 34,200 کا opening rent receivable یہ وہ rent ہے جو کے دیورنگ دیئے ریسیو ہونا تھا پچھلے سال rent دیو تھا نہیں ریسیو ہوا دیورنگ دیئے ریسیو ہو گیا تو اب جو دیورنگ دیئے آپ کو 229 کا ریسیو ہوا ہے اس میں 34,200 کا وہ rent ہے جس کا تعلق اس سال سے نہیں ہے پچھلے سال سے ہے یہاں سے مائنس ہوگا نا مائنس کرنے کا مطلب ہے رینٹ انکم کو ڈیابیٹ کریں گے رینٹ انکم کو ڈیابیٹ کر دیا رینٹ دیورنگ دیئر کیش ریسیو ہوا تھا اس میں سے وہ چیز مائنس ہوگی پھر کہتا ہے رینٹ جو آپ کو ابھی تک ریسیو نہیں ہوا 2013 میں بھی رینٹ اوڈ بائی تین انٹ وہ کیا مانٹ ہے 40,500 کی یہ کلوزنگ رینٹ ڈیو آپ کا کلوزنگ رینٹ ڈیو 40,500 یہ آپ کی رینٹ انکم اکر ایڈٹ ہونا چاہیے کونسپ بناو یہاں پر مجھے کوئی جلدی نہیں ہے کوئی ایک پوائنٹ بھی اگر کلیر نہیں ہوگا تو میں دس مرت پر ریپیٹ کروں گا دیکھو کیا کہہ رہا ہے رینٹ اوڈ بائی دی تین اوپننگ ڈیٹ پہ اتنا تھا اور کلوزنگ ڈیٹ پر یہ ہے جو کلوزنگ ڈیٹ کا رینٹ او کر رہے ہیں یعنی کہ جو ابھی ٹیننٹ نے پیسے نہیں دیئے اس کا تعلق تو ٹونٹی تھرٹین سے ہے نا اسی سال سے ہے نا لہٰذا اس کو اس سال کی انکم میں کریں گے اور رینٹ ڈیو یعنی رینٹ ریسیویبل ڈیویٹ کر دیں گے ریسیویبل ہمارا ایسٹ ہوتا ہے یہ رینٹ ریسیویبل کو ڈیویٹ کر دیں گے اوکی اس کے وقت رینٹ پری پی ٹیننٹ کی طرف سے یہ اوپننگ ڈیٹ پہ پری پی تھا یہ اچھا اب مجھے بتاؤ انکم اگر ایڈوانس میں ریسیوی ہوئی ہو سیون ہنڈرڈ اوپننگ ڈیٹ پہ آپ کی لائیبلٹی تھی رینٹ ایڈوانس اوپننگ ٹونٹی تھوزن سیون ہنڈرڈ ٹونٹی تھوزن سیون ہنڈرڈ کا رینٹ ایڈوانس تھا آپ کا اوپننگ ڈیٹ پہ اب سوچئے دوبارہ پچھلے سال جس نے آپ کو ایڈوانس میں رینٹ دیا تھا وہ تو پچھلے سال آپ کی لائیبلٹی بنی تھی اس سال آپ نے اس کو ارن کیا دیر فور آپ کی انکم اک ریٹ بنتا ہے نا اس کا آنا جو اوپننگ ڈیٹ کا بیلنس تھا اور اسی طرز پہ جو پندرہ ہزار تین سو جو آپ کو ٹیننٹس نے اس سال ٹونٹی تھرٹین میں ایڈوانس دیا وہ آپ کی اس کیش میں ریسیو ہو چکا ہو ہے وہ آپ کا رینٹ ایڈوانس ہے کلوزنگ ڈیٹ پہ یعنی کہ آپ کی یہ لائیبلٹی بنتی ہے ٹھیک ہے یہ پندرہ ہزار تین سو کا آپ یہاں پہ اس میں سے انکم میں سے نکال لیں گے آپ نے تو کیش میں لکھ لیا ہو ہے نا تو جو کیش میں آپ نے لے لیا ہو ہے وہ غلط لیا ہو ہے پندرہ ہزار تین سو اس میں سے نکال لیں تو انکم کو ریڈیوز کرنے کے لئے انکم ڈیبیٹ کی جائے گی لو بیٹے بیٹے آپ اس کا ٹوٹل کرو جلدی سے 20 700 plus 229 500 plus 40 500 2 9 0 double check کر دے کوئی بچہ مجھے 4907 00 شاباش minus 34200 and minus 15300 comes to 241 200 241 200 ڈبل چک کر دے کوئی بچہ یہ کہاں پر جا رہا ہے statement of profit loss میں rent income debit ہو رہا ہے یہ اب آپ یہاں پر اس کو لکھ دیں گے good thank you 241 200 سے آپ current income جو ہے وہ debit ہو رہا ہے اور statement profit loss میں یہ آپ کی income recognize ہو جائے گی got the point یہ prepaid اور accruals کی accounting entries آپ یہاں سے خود کریں گے یہ آپ کو میں ہوم وقت دوں گا کہ آپ اس کی prepaid کی اور accruals کی یہاں پر record کریں اب آپ وہ کہہ رہا ہے کہ prepaid interest اب یہ expense ہے یہ interest اس نے پہلے بتا دی ہے کہ charge ہے اب یہ expense کی بات نہیں ہو رہی ہیں interest payable میں بات پہلے کر کر لیں کی interest expense اس کو پلیز آپ یہاں پہ amend کر لی جائے expense لکھ دی جائے گا اور اس کو rent income لکھ دی جائے گا اپنی notebook کے اندر well interest prepaid اب interest prepaid ہمارا asset تھا prepaid interest کا opening balance how much was that 3500 3500 یہ ہمارا opening interest prepaid تھا اور closing date پہ 5600 کا asset ہے prepaid ہم نے یہاں پر cash pay کیا ہوگا نا بیٹے ہم نے cash جو pay کیا ہوگا interest کے لیے وہ یہاں پر ہمیں اب balancing figure کے طور پر نظر آ جائے گا جو بھی interest pay کیا آپ نے expense میں debit کر دیا prepaid جو پچھلے سال آپ نے interest pay کیا ہوا تھا تعلق تو اس سال سے تھا نا therefore اس سال کے expense میں شامل کرنے کے لیے اب interest کو debit کریں گے تاکہ جو opening prepaid تھا وہ expire اس سال میں ہو رہا اور جو closing prepaid ہے prepaid interest جو closing date پر ہے وہ ہم نے جو ادھر pay کیا ہوا ہے اس میں جو اگلے سال میں expire ہو نا ہے اس کی amount ہے 5600 وہ یہاں پر آپ closing prepaid 5600 اگلے سال میں expire ہو نا ہے therefore اس کو expense میں سے باہر نکالیں اور کہاں پر لے کر جائیں گے بیٹے assets میں لے کے جائیں یہ آپ assets میں لے جائیں interest payable interest liability آپ کے opening 98 100 یہ آپ کا interest payable opening 98 100 یہ 98 100 کا آپ کا interest opening rate کا تو جو اس مرتبہ cash پہ ہو رہا ہے آپ کا اس میں آپ پچھلے سال کی liability کو اگر pay کر رہے ہوں گے تو آپ اس کو یہاں سے باہر نکال دیں گے تو جو cash pay اس نے فگر چکے نہیں دی بھی اس نے یہ آپ بتا دے کہ interest payable opening balance 98 100 کا آپ نے cash during the year pay کیا ہے تو اس میں سے موسیقی